بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى علیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ رضا اللہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو احلو درود شریف نے بڑے حادثے سے بچا لیا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے آج میں اپنا درود پاک کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ بیان کرنا چاہتی ہوں ایک خاتون کہتی ہے کہ میں درود شریف تو پڑھتی ہوں اپنے تمام کام کاج کے ساتھ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے لیکن آج میں آپ کو درود پاک کا وہ مشاہدہ بتانا چاہتی ہوں جو آج میرے ساتھ ہوا الحمدللہ میرا معمول ہے کہ کام کاج کے ساتھ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی رہتی ہوں اس نیاز سے کہ میرے کام میں برکت بھی ہوگی اور جو بھی میں درود پاک پڑھنی ہوں اس کا بھی مجھے مسلسل ثواب ملتا رہے گا اور مجھ پر رحمت برستی رہے گی کہتی ہیں ایک دن حضبے معمول میں درود شریف کا ورد کر رہی تھی اور میرے پاس ہی سل رکھی تھی کچن میں یعنی خواتین عمومن سل پر مسالے جات وغیرہ پیستی ہیں اور سل کافی بھاری ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ کچن میں کام کے طرح میں مصروف تھی اور سل جو تھی وہ میرے پاس ہی رکھی ہوئی تھی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دم سے سل گھرنے والی ہے جو اس بھی بیلنس پر رکھی ہوگی جس طرح کی پوزیشن میں ہوگی ان کو ایسی فیلنگز آئی کہ یہ ڈس بیلنس ہو گئی ہے اور یہ سل گھر جائے گی اور میرا پاؤں بس ذرا سے فاصلے پر تھا یعنی اگر سل گھرتی تو ان کے پاؤں پر گھر جاتی کہتی ہیں کہ اس وقت اچانک سے ایک قوت نے مجھے پیچھے کی جانب دھکیل دیا اور وہ سل ایک دم سے زمین پر گھر گئی جبکہ میرے پاؤں سے وہ کچھ ہی فاصلے پر تھی لیکن میرے پاؤں پر نہ گری بلکہ مجھے لگا کسی نے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا ہے اور میں اس وقت اس حادثے سے محفوظ رہی یقینان اگر سل گھر جاتی ان کے پیر پر تو خدا نہ خاصتہ ان کا پیر فریکچر ہو جاتا پیر ٹوٹ جاتا کیونکہ سل بہت وزنی ہوتی ہے اور دروش شریف کی برکت سے اللہ پاک نے سل میرے پاؤں پر گرنے سے بچا لی جبکہ میں نے جھاڑو کے ذریعے سے سل کو روکنے کی کوشش بھی کی اور ایک قیبی طاقت نے میرے پاؤں پر سل گرنے سے مجھے بچا لیا یعنی ان کی کوشش تھی کہ سل گر رہی ہے نہ گریں کسی بھی چیز کے ذریعے سے وہ سل نہ گرنے دیں لیکن ان کو یہ خیال نہ آیا اس پر کہ پیر کو پیچھے کی طرف کرلوں کہ سل میرے پیر پر نہ گریں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی قیبی مدد شامل ہوئی کہ سل ان کے پیر پر نہیں گری جب وہ سل گری تو ان کو کسی نے پیچھے کی چانب دھکیل دیا اس ناغانی آپس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور یہ سب کرم نوازی درود پاک پہنے کی برکت سے ہوئی ورنہ آج میرے پاؤں پر چلنے کی بھی طاقت نہ ہوتی میرا پاؤں اس قابل نہ ہوتا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو پاتی ہے چل کھڑ سکتی اس سب درود پاک پہنے کی برکت سے کہ درود پاک جب ہم ورد کرتے ہیں اپنے کام کاج کے ساتھ تو ان کام کاج کی وجہ سے اگر کوئی مسئیبت پریشانی کسی کسی ان کا حادثہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پہنے کی برکت سے ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے ہماری مشکل بھی حل ہو جاتی ہے اور ہماری حفاظت بھی رہتی ہے ہم پر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے اور ہم حادثوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے تو درود پاک پڑھئے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ لیکن ساتھ میں کسی ایک وقت دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھئے اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وسلم